اسلام علیکم دوستو آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو درود تنجینہ کے متعلق ہے دوستو درود تنجینہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے عوام الخاص کے اندر یہ درود شریف کافی مقبول اور معروف ہے درود حاضر کی جتنی تعریف کی جائے اور جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہوگی یقیناً بلا شبہ یہ درود شریف ایک کامل درود شریف ہے جس میں رب تعالیٰ کی تعریف اور حمد و صنع بھی کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھی بیجا گیا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری اور بے کسی اور مجبوری بھی بیان کی گئی ہے تو اس وجہ سے یہ درود شریف بہت مشہور اور مقبول درود شریف ہے اور اس کے پڑھنے کے بھی بے شمار طریقے عام اور خواست میں مشہور ہے انشاءاللہ آج ہم جو طریقہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کے تمام مشکلات پریشانیوں کے لیے ایک بہت ہی مجرب ہے اور دوستو اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس درود شریف کو آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ تمام عملوں سے بے نیاز ہو جائیں گے آپ کو ہر طرح سے مالی طور پر جانی طور پر غرض جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اگر وہ محبت کا مسئلہ ہوتا ہے جائز کا یا آپ کو گرے لو پریشانی ہے یا آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے ہیں یا بیوی سے شہر ناراض ہے یا شہر بیوی سے ناراض ہے یا شہر بیوی کو توجہ نہیں دیتا یا بیوی شہر کو توجہ نہیں دیتی یا بچے زدی ہیں بچوں کے پڑائی میں دل نہیں لگتا یا کاروباری مسئلہ ہے گاک نہیں آتے دکان داری خراب ہے یا آپ کے کام میں ترقی ہے ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو غرض آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو دشمن کی طرف سے پریشانی ہو آپ کو جو ہے نہ کسی اور حوالے سے مشکلات اور پریشانی ہو تو انشاءاللہ جو طریقہ ہم بتائیں گے اس طریقے سے جب آپ اس کی پابندی کریں گے اور اسے روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس طریقے سے پہلے ہی دن انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ جب آپ اس کو کچھ وقت پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو پابندی کے ساتھ ساری زندگی کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مسئلہ ہوگا جو بھی پریشانی ہوگی اللہ کے حکم سے وہ ایسا حل ہوگا کہ آپ کے دوست اور دشمن حیران ہو جائیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ آخر کون سی طاقت ہے اس شخص کے پاس کہ جس کی وجہ سے اسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اٹکتا اسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی اور اگر کوئی دشمن آپ پر سہر اور جادو کر رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی پریشان ہوگا کہ آخر اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بھی جنات یا جادو کا حملہ جو ہے وہ کارگر ہی نہیں ہوتا تو دوستو غرض یہ مختصر کہ جتنی بھی اس درود شریف کی تعریف کریں گے تو کم ہوگی اس لیے میرے دوستو اس درود شریف کی فضیلت کو سمجھے بھی اور جانے بھی اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان اور دوست بھی اس درود شریف درود پاک سے فائدہ اٹھائے تو دوستو درود شریف کے طویل سے پڑھنے کے کافی طریقے ہیں کسی بھی مسئلے یا پریشانی کے حل کے لیے روزانہ ہزار مرتبہ پڑھنے کا طریقہ بھی کافی لوگوں کے ہاں مقبول ہیں بارہ ہزار کی تعداد میں پڑھنا کسی خاص مسئلے کے لیے یہ بھی معروف طریقہ ہے لیکن انشاءاللہ آج ہم جو طریقہ بتانے لگے ہیں وہ طریقہ آج سے پہلے کسی نے کسی بھی چینل پر نہیں دیا ہوگا تو دوستو دروشریف کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دورہ کا نفل صلات الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے یہ نماز آپ عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور آپ تحجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ تحجد کے وقت پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا عشاء کے بعد پڑھیں گے تو بھی بہتر ہے اور ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے لہٰذا اگر ابھی آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو سونے پہ سوہاگا ہوگا کیونکہ ویسے بھی بننا سہری کے لئے اٹھتا ہے تو پانچ دس میٹ پہلے اٹھ کر اس عمل کو بھی کر لیں تو دوستو دروشریف پڑھنے کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر قبلہ رخ جو ہے نا آپ کوشش کریں آپ تنہائی میں یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے ویسے اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے اگر کوئی ہو بھی اس کمرے میں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ متوجہ ہو کر اپنا عمل کریں لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا تو دوستو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نفل صلات الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زحہ پڑھنی ہے امہ پارے کی صورت ہے وززحہ واللیلیزہ سجا اس صورت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ علم نشرح پڑھنی ہے علم نشرح لقص و درق یہ سورہ زحہ کے بعد کی صورت ہے امہ پارے کی سورہ علم نشرح جو سورہ انشرح بھی اسے کہتے ہیں یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے سورہ زحہ آپ نے پہلی رکعت میں ایک مرتبہ اور سورہ علم نشرح آپ نے دوسری رکعت میں سات مرتبہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نماز مکمل کر کے سلام پیر لینا ہے اور سلام جیسے ہی آپ پیر لیں گے اس کے بعد آپ نے ڈارک سجدے میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے سلام پیر کے آپ نے ڈارک سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جانے کے بعد آپ نے سو مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے انہا فتحنا لکفت ہم مبینہ یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے انہا فتحنا لکفت ہم مبینہ یہ آیات مبارکہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے سو مرتبہ یہ اللہ کا نام ہے اس میں زہا اسم ہے یہ آپ پڑھے اور اس کے بعد آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے سات سو مرتبہ درود تنجینہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا آپ اس درود پاک کو پڑھیں درود شریف کو آپ نے سات سو مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ اس کو پڑھیں گے سات سو مرتبہ آپ نے سو مرتبہ یا باسیتو یا رزاکو پڑھنا ہے یہ بھی اللہ کے دو نام ہے یا باسیتو یا رزاکو درود تنجینہ آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ یہ اسم جو ہے یا باسیتو یا رزاکو پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے مقصد کے لئے دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس بات کی میں آپ کو سو فیصد گرانٹی دیتا ہوں اگر آپ کامل توجہ اور یکسوی کے ساتھ اس حمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ پہلے ہی دن پہلے ہی دن آپ کو اپنے مسئلے میں وضح فرق نظر آئے گا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا اگر کاروبار رکا ہوا ہے نہیں چل رہا آپ کے کاروبار چل پڑے گا آپ کے گاک نہیں آتے دکان پہ آپ کے گلاک آنے شروع ہو جائیں گے آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے کوئی کاروبار اٹکا ہوا ہے آپ کا کوئی گاڑی نہیں فروخت ہو رہی آپ کی کوئی دکان فروخت نہیں ہو رہی کوئی مکان فروخت نہیں ہو رہا اس کے نیت سے آپ کریں گے پہلے ہی دن انشاءاللہ اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے ترقی رکی ہوئی ہوگی انشاءاللہ ترقی کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے گرے اور لڑائی جگڑے ہیں اس میں آپ کو واضح فرق پہلے دن نظر آئے گا انشاءاللہ اور لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کی بیوی توجہ نہیں دیتی تو وہ توجہ دینا شروع کر دے گی اگر شہر توجہ نہیں دیتا غیر کی طرف التفات رکھتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے پانی پہ بھی دم کر کے انہیں پلانا ہے وہ آپ کی طرف توجہ دیں گے بیوی توجہ نہیں دیتی اس کو بھی پانی پہ دم کر کے گھر کے بچوں کو بھی پانی پہ دم کر کے آپ پلا کے تو انشاءاللہ ان پریشانیوں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں عمل آپ ایک دن شروع کریں عمل کو آپ جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ویسے اس عمل سے انشاءاللہ آپ کوئی مسئلہ ہوگا تو ایک ہی دن میں یا زیادہ سے زیادہ آپ کو تین دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن پھر بھی بعض مزائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جادو اور بندش کی وجہ سے ریکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں جنات کی طرف سے ریکاوٹیں اور مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس مسئلہ کے حل میں ٹائم لگتا ہے تو آپ اس بات کو نظر میں رکھیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے یا جو پریشانی ہے یا جو ریکاوٹ ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کے ایک ہی دن سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ کے دن زیادہ لگتے ہیں تو عمل چونکہ سو فیصد کامل ہے اور درور شریف کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سو فیصد ضرور بزرور آپ کو مسئلہ حل ہوگا آپ کو کسی بھی عامل کے پاس علاج مالجہ کے لئے جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اس عمل کو آپ پڑھیں گے اسی عمل سے انشاءاللہ آپ کے مستقل پابندی کرنے سے آپ کے مسئل حل ہو جائیں گے ٹیک ہے تو دوستو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی درود ناریہ کے بہت فضیلت ہے انشاءاللہ ہم درود ناریہ کے مطالق بھی اپنے مجرب ترین عمل کے مطالق انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کو بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ اس کے بھی فضائل بہت زیادہ ہے اور وہ بھی کسی تعارف تعارف کی محتاج درود پاک نہیں ہے آج کی عمل کی اجازت کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے تو دوستو آج کی ویڈیو کو درود شریف کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو اور آج کے عمل سے وہ فائدہ اٹھائے اور کوئی پریشان حال اگر فائدہ اٹھائے گا اسے فائدہ ہوگا تو یقیناً آپ بھی اس کے دعا کے مستحق ٹہریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوستو اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان